بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم افاقسن سیریز گررٹ سیون کے انگلیس سبجک میں یونٹ نمبر نائنٹین جس کا نام ہے The Story of Unexpected Success ناقابل یقین کامیابی کی کہانی ایک سبق ہے اس سبق کی ہم فول یونٹ ریڈنگ کریں گے اس سبق کے ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کون سا سبق ہے اور کس چیز کے بارے میں ہے یہ ایک ایسا سبق ہے جس میں ہم پہلے خطوط کے بارے میں پڑھیں گے یعنی اس کی مورڈن طریقہ کار کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ایسے رائٹن کمپیٹیشن کے جو موٹیویشنل باتیں ہیں ان کو پڑھیں گے تو چلتے ہیں سبق کے جانب مہم اور فیزہ کئی سالوں سے کزن اور بہترین دوست تھیں فیزہ لاہور میں اور مہم اسلامباد میں رہتی تھی وہ خطوط کے ذریعے پاتچیت کرنا پسند کرتے تھے وہ ایک دسرے کے ساتھ ہر چیز پانتے تھے اور تباہدلہ خیال کرتے تھے وہ اکثر اپنی چھوٹی اور بڑی مسائل ہر کننے میں ایک دسری کی مدد کرتے تھے اس کا احتمام بچوں کے مگزین سوسائیٹی نے کیا تھا اس کا احتمام بچوں کے مگزین سوسائیٹی نے کیا تھا وہ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بہت پرجوش دی اس نے معلومات کے لیے اپنی کتابیں تلاش کی لیکن وہ علج گئی آخر کار اس نے اپنی بہترین دوست ماہم سے رہنمائی حاصل کرنے کا پیسلہ کیا آخر کار اس نے اپنی بہترین دوست ماہم سے رہنمائی حاصل کرنے کا پیسلہ کیا کیونکہ اس نے اپنی سکول میں مضمون نویسی کے بہت سے مقابلے جیتے تھے اور لکھنے کی امدہ مہارت بھی دی فیزہ نے محم کو ہتھ لکھا مضمون لکھنے میں اس سے مدد مانگی آئیے پڑے اس نے اپنی ہاتھ میں کیا لکھا ہے ہاؤس نمبر پیپٹین بی سٹریٹ نمبر تھرٹی سکٹر ایپ سیون وان اسلام آباد یہ گھر کا پتہ ہے آگست ایلیون ٹوزن نائنٹین ٹیار آگست دوہزار انیس ٹیر محام پیاری محام اسلام علیکم hope you are in the best of your health اسلام علیکم امید ہے کہ آپ اپنی صحت کی بہترین حالت میں ہیں میں اپنے مہانہ ٹیسٹوں کی وجہ سے کپی مصروف تھی اس لئے میں آپ کے آخری خط کا جواب نہیں دے سکی ایکچولی ایم پرپیرنگ فار ایسے رائٹنگ کپیٹیشن دراصل میں مضمون نویسی کے مقابلے کی تیاری کر رہی ہوں یہ آئندہ ہفتہ کو منعقد ہوگا لیکن مضمون لکھتے ہوئے مجھے اپنے حیالات کو ترتیب دینہ یعنی ترتیب دینے میں دقت یعنی مشکل پیش آ رہی ہے میں ایک مضمون کی مناسب ساخت یعنی بناوٹ کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہوں میں نے مختلف موضوعات پر بہت سے معلومات اکٹی کی ہے لیکن میں اسے اکٹا نہیں کر سکتی آپ مضمون لکھنے میں بہت اچھے ہیں اس لئے مجھے مضمون لکھنے کے لئے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ نے مضمون لکھنے کے لئے مقابلے جیتے ہیں میں سVVVVV کو مجھے امید ہے کہ آپ میری تحریری صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں میری مدد اور تعاون کریں تاکہ میں اس مقابلی کی تیاری کر سکوں سے سلام تو انکل ان آنٹ چچا اور خالہ کو میرا سلام کہنا آپ کی پیاری دوست فیزہ ادنان فیزہ was happy to know that her friend was participated in an essay competition فیزہ کو یہ جان کر ہوشی ہوئی کہ اس کی دوست مضمون نویسی کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہے she replied immediately اس نے فورا جواب دیا let's read how she guided and helped فیزہ یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے فیزہ کی رہنمائی کیسے کی اور مدد کیسے کی 148 ABC علم اقبال تاؤن لاہور یہ گھر کا پتہ ہے اگست 13 2019 تیرہ اگست دوہزار انیس دیر فیزہ پیاری پیزہ والیکم السلام میں ٹھائن دیر پیاری پیزہ والیکم السلام میں ٹیک ہوں عزیز دوست مجھے آپ کے لئے خوشی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگمیوں میں بھی حصہ لے رہی ہیں It will boost your confidence and increase your sense of responsibility اس سے آپ کا احتمال بڑھے گا اور آپ کی ذمہ داری کا احساس بڑھے گا Extra curricular activities help us learn new and useful skills غیر نسابی سرگرمیاں نئی اور مپید مہارتیں سیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے They also improve our time management skills وہ ہمارے time management یعنی وقت کی منیجمنٹ کی مہارت کو بھی بہتر بناتی ہے May you be successful in your endeavor Aap اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں First select the topic of your essay پہلے اپنی مضمون کا عنوان منتحب کرے While choosing a topic of your essay It is necessary to understand your essay type Whether it is persuasive, informative or argumentative Aap کے مضمون کی قسم کو سوجنا ضروری ہے چاہے وہ قائل، معلوماتی یا بحثی ہو It will be helpful for you If you prefer an outline or diagram of your ideas اگر آپ اپنا حاکہ یا حاکہ تیاری کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے مدددار ثابت ہوگا I also use mind mapping techniques before writing and essay It helps me a lot in organizing my ideas easily یہ میری خیالات کو آسانی سے ترتیب دینے میں میری بہت مدد کرتی ہے My dear, you are You suggest need to consider The most important parts of the essay The introduction The body And the conclusion The body of an essay should have at least three paragraphs ایک مضمون کے جسم میں کم از کم تین پیرگراب ہونے چاہیے Every paragraph should have a topic sentence At least five or seven sentences As supporting details and concluding sentence ہر پیرگراب میں ایک موضوع کا جملہ ہونا چاہیے کم از کم پانچ سے پانچ یا سات جملے معاون تفصیلات کے طور پر ایک احتتامی جملہ بھی لکھنا ہے You should ensure that each paragraph carries one specific key point or idea The introduction of your essay should attract the reader's attention You can start your essay with an interesting fact A dialogue A story A quote Or A simple summary Of your topic آپ اپنی مضمون کا آغاز کسی بھی دلچسپ حقیقت مکالمی کہانی اقتباس یا اپنی موضوع کے سادہ خلاصی سے کر سکتے ہیں The body of your essay should Argue Explain Or Describe Your topic آپ کے مضمون کا حصہ آپ کے موضوع پر بحث وضاحت یا دلیل کرے Each body paragraph will have the same structure Her body یعنی جسم والا paragraph کی ساخت ایک جیسے ہوگی You should start by writing one of your main ideas as the introductory sentence آپ کو اپنی بنیادی حیلات میں سے ایک کو بطور تعارفی جملہ لکھ کر شروع کرنا چاہیے Next Write each of your supporting ideas and sentences and also add relevant examples to support your writing اس کے بعد اپنے ہر معامل خیالات کو جملوں میں لکھیں اور اپنی تحریر کی تعیید کے لئے متعلقہ مثالیں بھی شامل کریں Then write a conclusion of your essay and it should consist of 3 to 5 sentences پھر اپنی مضبون کا احتیتام لکھیں اور یہ 3 سے 5 جملوں پر مشتمل ہونا چاہیے You should review the order of your paragraphs آپ کو اپنے پرگرپ کی ترطیب کا جائزہ لینا چاہیے Your strongest ideas should be the first and the last paragraphs within the body of the essay آپ آپ مضبوط ترین حیالات مضبون کے باڑی میں پہلا اور آخری پرگرپ ہونے چاہیے Also make sure that your paragraphs are in sequential order اس کے علاوہ یقین بنائے کہ آپ کے پرگرپ ترتیب وار یعنی ترتیب میں ہو Finally review and reread your essay آخر میں اپنی مضبون کا جائزہ لے اور دوبارہ پڑے Make sure that the flow of your sequences is smooth and natural اس بات کو یقین بنائیں کہ آپ کے جمنوں کا بہاو ہموار اور قدرت ہے ایڈ پیجز to کنیک your thoughts اور ideas اپنی حیرات یعنی ideas کو جولنے کے لئے جملے شامل کریں don't forget to check your essay for any spelling grammar capitalization and punctuation errors and edit where necessary ہجی grammar بڑی حروبی تہجی اور عقاف کی غلطیوں کے لئے اپنی مضمون کو چک کرنا نہ بولیں اور جہاں ضروری ہو اس میں ترمیم کریں I will surely help you whenever you need me جب بھی آپ کو میری مدد یعنی میری ضرورت ہوگی تو آپ کی ضرور مدد کروں گی I hope you will participate in this competition with full confidence and preparation مجھے امید ہے کہ آپ اس مقابلے میں پوری اعتماد اور تیاری کے ساتھ شرکت کریں گے میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سلام 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 نوٹ کیے اس نے ایک موضوع کا انتخاب کیا اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنا مضمون تیار کیا پھر بلاخر مقابلہ کیا فیضہ نے اعتماد سے ایک مضمون لکھا اور جیوری کو پیش کیا وہ بچین سے اس کے نتیجے کا انتظار کر رہی تھی ایک ہفتے کے بعد فیضہ کو میکیزین کے رسالے کے ایجیٹر کی طرف سے ایمیل مصول ہوئی اس نے دل کی درکر کے ساتھ اسے کولا آئیے اس ایمیل کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا اس کے لیے کوئی اچھی خبر ہے پیاری پیزہ سلام یعنی یہ سلام ہے امید ہے تم بہریت ہوں گے ہمیں آپ کو یہ بتاتی ہوئی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ہمارے مضمون لیویسی کے مقابلے میں جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے برا کرم ہماری دل مبارک قبول کرے آپ کو یہ جان کر ہوشی ہوگی کہ ہم آپ کا مضمون اپنے اگلے ماں کے ایڈیشن میں شائع کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ آگرے سال بھی اس مقابلے میں حصہ لیں گے قسمت اچھی ہو اور بہتری مستقبیر کے لیے نیک آشیات نیک تمناہوں کے ساتھ یعنی یہاں بند ہو رہا ہے سلمان وصیم سنڈرز نیم سلمان وصیم پیجنے والے کا نا دی ایڈیٹر چلڈرن مگزین ایڈیٹر اور کس چیز کا ایڈیٹر ہے یعنی بچوں کے مگزین کا پیزا فیلڈ کریٹلی بلیس ڈیٹ پیزا نے بہت برکت سے محسوس کی کہ اس کی کوششوں اور اس کی دوستوں کی اور اس کی دوست کی رہنمائی نے اسے کامیابی حاصل کی انہوں نے اپنی ایسی دوست یعنی بہترین دوست کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور چلڈی سے دوڑی کے اپنی دوست ماہام کو کالکہ رہے کی کہ اس کے ساتھ یہ خوبصورت یعنی خوشی والی خبر جو ہے شیئر کرے یعنی بانٹے موسیقی 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 موسیقی